ہزار سے جو آپ بہت نہنگے سیرے لیک لاکر بچوں کو دیتے ہیں آج میں آپ کو ہوم میڈ سیرے لیک کیسے ریڈی کرتے ہیں گھر میں یہ بنانا بتاؤں گی بہت ہی آسان ہے اور بہت تیزی سے بچے ویڈ گین کرتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں پلس یہ ہیپی ٹمی ریسپی ہے بچوں کے میدے کو لے کے اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے بچوں کا میدہ اس سے بہت ہیپی رہتا ہے ڈائجسٹف سسٹم ان کا ٹھیک رہتا ہے اس سے جو بچے بہت زیادہ لاغر ہیں کمزور ہیں طاقتور نہیں ہیں ان کو ضرور آپ دن میں ایک بار دیا کریں بچے بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب پیارے پیارے بچوں کے لیے میری دھیر ساری دعائیں اکثر آپ سیرے لیک بزار سے بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے چھوٹا دبا جو ہے وہ ساڑھے تین سو چار سو کا آتا ہے اس میں کیا ایڈ کیا ہوتا ہے اس میں یہی چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں آپ بجائے اس کے کہ بزار سے پریزرویٹیوز والا سیرے لیک لاکر بچوں کی ڈائٹ میں شامل کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ یہ انسٹنٹ جو بزار سے ملتے ہیں میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بہت جلدی کوک ہوتے ہیں طاقت کا خزانہ ہے اور بچوں کے لیے یہ ہیپی ٹمی ہوتے ہیں بچوں کی ٹمی اس سے بلکل بھی خراب نہیں ہوتی بلکہ بچوں کے جو میدے کے مسائل ہیں وہ ان اوٹس سے یہ بہت جلدی سولو ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں بس اس کو کک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے باقی جو سریلیک ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت طاقتور پیوری آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ آپ فورٹ مند سے بچوں کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو چمچ جو ہے لیے ہیں اوٹس کے اور آپ کو ایپل کی ضرورت پڑے گی اور یہ ایپل بھی جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ میتھا ہونا اوٹس ہیں یہ بہت زیادہ طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے سول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو کمزور ہوں ان کو چاہیے کہ وہ جو استعمال کریں اور تلبینہ یا جو نبیس ہوتا ہے اس میں بھی اوٹس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت طاقتور چیز ہے اور طبعہ نبوی میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے تو آپ جو اوٹس ہوتے ہیں انسٹنٹ اوٹس اس کو بچوں کی ڈائٹ میں شامل کیا کریں یہ بہت زیادہ طاقتور چیز ہے ہاف ایپل لے لیں آپ اس میں میک شور کریں کہ ایپل بھی دھولا ہوا ہو اور آپ کے ہاتھ بھی اچھے طریقے سے واش ہوں اس کا چھلکہ آپ نے ریموف کر دینا ہے اور اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لینا ہے آپ نے مارکٹ میں بھی سری لیک دیکھا ہوگا جو کا اور ایپل کا یا جو کا اور بنینا کا تو یہ وہی چیز ہے آپ گھر میں خود پریپیر کر سکتے ہیں باریک باریک کٹ لیں تاکہ یہ جلدی سے جو ہے کھو سکے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ایپل کو کٹ لیں آپ چاہے تو اوٹس کو جو ہے آپ تھوڑا سا ڈرائی روست بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اور چاہے تو ڈائریکٹ بھی آپ اس کو جو ہے پکا سکتے ہیں پانی میں یا دودھ میں آپ یہ جو پیوری ریڈی کر رہے ہیں پانی میں ہی بہت مزے کی بنتی ہے آپ چاہے تو اس میں دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ پانی میں ہی بہت مزے کی اور بہت طاقتور پیوری ریڈی ہو جاتی ہے تو ہلکا سا میں نے اس کو روست کر لیا یہ ساتھ ہی اس میں جو ہے میں ایپل ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی اس میں آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے دو چھوٹے گلاس میں نے پانی کے ایڈ کی ہیں اور یہ پیوری ہارڈی آپ کی سا سے دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گی اسے آپ ڈھک کر کوک کر لیں دینے کا کیا طریقہ کتنی ہے اس کے بچوں کو دینا ہے وہ سب میں آپ کو پیوری ریڈی ہونے کے بعد بتاتی ہوں سیون منٹ ہو گئے ہیں اس پیوری کو پکتے اور بہت اچھے طریقے سے ایپل بھی جو ہیں ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے جو ڈالے تھے انسٹنٹ وہ بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اب آپ فلیم کو آف کر دیں اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ ہلکہ ہلکہ سا میش کر لیں پیالی میں ڈال کے یا یہی پر آپ میش کر لیں اگر آپ کا بیبی بہت زیادہ چھوٹا ہے فورت منٹ سے آپ سٹارٹ کروا رہے ہیں تو پھر آپ اس پیوری کو بلینڈ بھی کر سکتی ہیں جتنی زیادہ چھوٹے بچے ہوں ان کو اتنی ہی زیادہ چیزوں کو بلینڈ کر کے دینا چاہئے تاکہ وہ اس پیوری کو کھا سکیں تو یہاں پر میں سکس منٹ کے لیے بنا رہی ہوں تو اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہیں پر میں نے ہلکہ ہلکہ سا میش کیا ہے آپ چاہیں تو ایپل کو قدو کش کر لیں وہ پھر اور زیادہ جلدی ہو جائیں گے اور سیپل پیوری ریڈی ہو گئی ہے اسے آپ تھنڈا کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں بریک فاسٹ میں اور لنچ میں اپی ٹمی ریسیپی ہے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ویڈ گین کرتے ہیں اگر بچوں کو نمکین پسند ہے تو آپ ایک چھٹکی اس میں نمک ایڈ کر دیں میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں ہلکی اسی جو ہے شکر ایڈ کر دیں میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ